ایلو فرنس ویلکم ٹو بیک ٹیلی اپ ڈیٹ کیا کہ گیر متوقع طور پر یہ جکتاب ہی تھے جنہوں نے ان پر سچائی ظاہر کی بوانی کو معلومات پر بروسہ نہیں ہے کیونکہ اسے سائی کے بارے میں کبھی بھی اچھا اندازہ نہیں تھا اور وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ وہ ایک چلاک عورت ہیں جو خاندان کے ساتھ چالیں چلانے کی کوشش کرتی ہے بوانی بتاتی ہے کہ سائی نے یقینا یہ سب منصوبہ بندی کی ہے اس کا دعویٰ ہے کہ سائی نے جکتاب کو چوانواز کے پاس بیجا تاں کہ اسے اس طرح کی باتیں کہنے کے لیے اس نے ناغپور چھوڑنے کا ڈراما کیا ویرات اس لزام کے تحمل سے سنتے ہیں تاہم بوانی اس حد کو پار کرتی ہے جب وہ دعویٰ کرتی ہے کہ سائی کو جکتاب اور سائی کا بچہ ہونا چاہیے ویرات اسے فوراں رکنے کو کہتے ہیں اور سائی کا یہ کہہ کر دفاع کرتے ہیں کہ اس کا رویہ بہت سے طریقوں سے غلط ہونا چاہیے لیکن اس کا کردار کبھی برا نہیں ہوگا اور یہ کہ پورا گھر اس کے بارے میں جانتا ہے ویرات نے خاندان کے سامنے انکشاب کیا کہ سائی نے ان کے سامنے سچائی کا اطراف کیا ہے اس سے پاکھی اور بوانی بنیادی طور پر چونک جاتے ہیں بوانی ویرات سے کہتی ہے کہ وہ سائی کی باتوں پر یقین نہیں کرتی اور جب تک ویرات ساوی کا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرواتا وہ ساوی کو گھر میں نہیں رکھ سکتی یہ کہہ کر بوانی کمرے کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہیں لیکن ویرات نے اسے روک لیا اور اس سے پورا خاندان دنگ رہ جاتا ہے جبکہ پاکھی خموش تماشائی کھڑی رہتی ہے شو گمے کسی کے پیار میں آگے بہت دلچسپ اور آنے جا رہی ہے جس کے لیے ہمارے چینل ٹیلی اپ ڈیٹ کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں